السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم سسٹیمیک لیوپس ایراتمیٹوسس کے بارے میں پڑھیں گے سسٹیمیک لیوپس ایراتمیٹوسس ایک ملٹی سسٹم انفلیمیٹری آٹو ایمیونو ڈیزیز ہے جس میں بارڈی کا ایمیونو سسٹم مستیکنلی بارڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں ہیلتی ٹیشو پہ اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ انفلیمیشن اور ڈیمیج ہو جاتی ہے چونکہ اس ڈیزیز کے وجہ سے ڈیفرنٹ سائٹس پہ انفلیمیشن اور ڈیمیج ہوتی ہیں اس پر ایسے اس کے جو کلینیکل منفیسٹیشن ہیں وہ برڈ سپیکٹرم کے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں انٹی نیوکلر انٹی بارڈی کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے اسی لیے جو ہے یہ موسٹ کامن کنیکٹیوٹیشو ڈیزیز ہے جو کہ مینلی ومن کو ایفیٹ کرتی ہیں اور یہ ٹوانٹی ٹو ترٹی ایرز ایج کے جو پیپل ہیں اس میں بہت کامن ہوتی ہے اب وہ اس کی پیٹیجنیسز کیلئے مینلی ٹو فیکٹر ریسپانسیبل ہوتے ہیں ایک ہے جنیٹیک فیکٹر اور دوسرا ہے انوائرومنٹل فیکٹر جنیٹیک فیکٹر میں اس کا جو جنیٹیک لنگ ہے وہ کروموسوم نمبر سیکس کی اوپر پریزن ہوتے ہیں کروموسوم نمبر سیکس میں جب کوئی میوٹیشن ہو جاتی ہیں تو اس کی ریزلٹ میں پالیکرونل بی اور ٹی سیل کی ایکٹیویشن ہو جاتی ہیں تو از ای ریزلٹ ڈیفرینٹ ٹائپ آف اٹو انٹی بارڈی کی پروڈکشن ہو جاتی ہیں ہمیں پتا ہے کہ ایک کلون میں سیم ٹائپ آف سیل پریزن ہوتے ہیں لیکن اگر پالیکرون پریزن ہے بی اور ٹی سیل کے تو ڈیفرنٹ ٹائپ آف اٹو انٹی بارڈی کی پروڈکشن ہو جاتی ہیں جو کہ بارڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں جو اٹو انٹیجن ہے اس کی لئے سپیسیفیک ہوتی ہیں اور اس پہ اٹیک کر دیتی ہیں یہ اٹو انٹیجن جو ہے یہ انٹرسیللر اور انٹرنیوکلر کمپنٹ ہے تو جب وہ اٹو انٹی بارڈی بارڈی کے ڈیفرنٹ پارٹس میں اس اٹو انٹیجن پہ اٹیک کر دیتی ہیں اس کی ریزلٹ میں انفلمیشن اور ڈیمیج ہو جاتی ہے دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے انوائرومنٹل فیکٹرز انوائرومنٹل فیکٹرز میں اپسٹین بار وائرس الٹرا وائٹ لائٹ اسٹروجین اور ڈرگز میں مینلی ہائیڈرالزین اس کے پیتوجنیسز کے لیے ریسپانسیبل ہوتی ہیں اب آتے ہیں کلینیکل فیچرز آف ایسیلی پہ اب ہم نے پہلی بھی پڑھا کہ ایسیلی جو ہے یہ ملٹی سسٹم کو افیٹ کرتی ہیں تو اس وعی سے ہم ہر ایک سسٹم میں اس کے جو کلینیکل فیچرز ہیں اس کو سیپیرٹلی ڈسکاس کریں گے پہلے آتے ہیں مسکولوس کیٹل فیچرز بے جائنٹ انوائرومنٹ اسیلی کی موسٹ کامن کلینیکل فیچرز ہیں اسیلی کی نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ کیسز میں جائنٹ کی انوائرومنٹ ہوتی ہے جائنٹ کی انفلمیشن ہو جاتی ہے رومیٹائیڈ آرترائٹس کی طرح یہ بھی سمال جائنٹس میں سیمیٹریکل آرترائٹس کاس کرتی ہیں رومیٹائیڈ آرترائٹس کو ہم نے پہلے لیکچرز میں بڑے خوبصورت انداز میں ڈسکس کیا ہے لیکن اس کا ایک ڈیفرنس رومیٹائیڈ آرترائٹس یہ ہے کہ یہ ڈیفارمیشن کے بغیر جائنٹ پین کاس کرتی ہیں تو وہ کنڈیشن جس میں ڈیفارمیشن کے بغیر جائنٹ پین ہو جائے اس کو نان ایروزیو آرترائٹس کہا جاتا ہے اور نان ایروزیو آرترائٹس ایکسری کی اوپر نارمل نظر آتی ہیں تو اس وجہ سے ایکسری جو ہے اس کے ڈیاغنوسس کیلئے یوز نہیں ہوتے تیسے جو مسکرل سکریٹل فیجر ہیں وہ ہے جیکوڈ آرترپیٹی جو کہ اسیلی کی ایکریئر منفیسٹیشن ہے اس کیس میں اسیلی میں میجر جائنٹ کی ڈیفارمیٹی ہو جاتی ہیں جو کہ رومیٹائیڈ آرترائٹس کے ساتھ ریزیم لے شو کرتی ہیں اس کے علاوہ اسیلی میں جو one of the most common presentation ہے وہ ہے رائنوٹس فینامینا پلس آرترائٹس رائنوٹس فینامینا وہ ایک فینامینا ہے جس میں سپیشلی کول کے ٹائم پہ یا سٹریس کے ٹائم پہ بارڈی کی وسلز میں کنسٹیکشن ہو جاتی ہیں وہ وسل جو فنگر اور ٹوز کے طرف جاتے ہیں اس کی ٹیمپریری کنسٹیکشن ہوتی ہیں کول کے ٹائم پہ اور سٹریس کے ٹائم پہ جس کی وجہ سے ٹوز اور فنگر کی طرف بلڈ سپلائی ڈیکریز ہو جاتی ہیں اور اس کی ڈسکالیرشن ہو جاتی ہیں مینلی یہ ٹوز اور فنگر بلو اور وائٹ کلر کے ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں کیوٹینیس منفیسٹیشن پہ کیوٹینیس منفیسٹیشن میں اس پیشن میں کیا ہوتے ہیں کہ فوٹو سنسیٹیوٹی ہوتی ہیں یہ پیشنٹ لائٹ کیلئے سنسیٹی ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس پیشن کو کہا جاتا ہے کہ دوپ میں زیادہ نبیٹہ کریں کیونکہ اس وجہ سے آپ کے سکین میں ڈیفرنٹ ٹائپ آف ریکشن ہو سکتی ہیں جیسا کہ ایچنگ اور ریش کی فارمیشن ہو سکتی ہیں اورال آرسل بھی پریزن ہوتا ہے میلر ریش میلر ریش ایک ریڈ کلر بٹر فلائی ریش ہے جو کہ فیس کی اوپر پریزن ہوتے ہیں دونوں فیس کی اوپر پریزن ہوتے ہیں اور یہ ایک ہوں بٹر فلائی کا شیپ بنا دیتے ہیں یہ جو ریش ہیں یہ رائزٹ ہوتے ہیں اوپر کے طرف نکلے ہوئی ہوتے ہیں اور پین فول ہوتے ہیں اور جب بھی یہ ریش لائٹ کو ایکسپوس ہوتے ہیں تو یہ اور بھی پرامیشن ہو جاتے ہیں دوسرے ٹائپ کے جو ریش ہیں جو کہ اسی لئے پریزن ہوتے ہیں وہ ہے ڈسکائیڈ ریش ڈسکائیڈ ریش راؤنڈ اور اوور شیپ ریش ہے جو کہ فیس کی اوپر پریزن ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سکین کی ہائپر کیراتوسس ہو جاتی ہیں سکین کی تیکننگ ہو جاتی ہیں اور فالیکولر پلگنگ ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیراتین فائبرز اور دوسری سبسٹرانسز کی اکمولیشن ہو جاتی ہیں ہیئر فالیکل میں جس کی وجہ سے سکین کی اوپر سمال پین پوائنٹ سائز بم پریزن ہوتا ہے اگر یہ ڈسکائیڈ ریڈ سکاپ کی اوپر پریزن ہو تو یہ سکیرنگ ایلوپیکیا کاس کرتی ہیں سکیرنگ ایلوپیکیا کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پی بھی ہیئر فالیکل کی ڈیجنریشن ہوتی ہیں وہاں پہ ایک پرمنٹ سکار کی فرمیشن ہو جاتی ہے تیسری نمبر پہ آتے ہیں کارڈیو پلمونری منفیسٹیشن کارڈیک فیچرز میں پیری کارڈائیٹس موسٹ کامن کلینیکل پریزنٹیشن ہے اس کے علاوہ اس میں مایو کارڈائیٹس اور لیب میں سیک اینڈو کارڈائیٹس بھی پریزنٹ ہوتا ہے پلمونری فیچرز میں ریکرنر پیوریسی اور پیوریل ایفیوشن موسٹ کامن کلینیکل پریزنٹیشن ہے ریکرنر پیوریسی کا مطلب یہ ہے کہ پیوری میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے پیوریٹک پین کی ریپیٹڈ اپیسوڈز ہوتی ہیں پیوریٹک پین ایک چیسٹ پین ہے جو کہ ڈیپ بریتنگ کے ساتھ ورسن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پلمونری فیچرز میں شرنکنگ لنگ سینڈروم اور نیمونیائٹس بھی ہو سکتے ہیں نیورالوجک فیچرز میں سیجرز اور سیکوہسز کامن ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپیلیپسی، مائگرین، کرینر، اینپیریفن، نیورپیٹیز اور سٹروک بغیرہ بھی ہو سکتے ہیں ہیمیٹالوجک فیچرز میں تقریبا جتنی بھی بلڈ سیز ہے اس کی کنسنٹریشن دیکیری دو جاتی ہیں اس میں یہ تو ہیمولائٹک اینیمی ہوتا ہے جو ریڈ بلڈ سیز ہے اس کی کنسنٹریشن دیکیری دو جاتی ہیں لیکوپینیا ڈیکریز وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ لیمفوپینیا ڈیکریز لیمفوسائٹ کاؤنٹ اور تھرومبوسائٹوپینیا ڈیکریز پلیٹ لیٹس کاؤنٹ اور رینل مینفیسٹیشن سے ہمیں ڈیزیز کی پراغنوسس کے بارے پتہ چلتا ہے اس میں جو ٹیپیکل رینل لیجن ہے وہ ہے پرولیفیرٹیو گلومیرول نیفرائٹس جس میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیرکاسٹ اور پروٹین یورین میں پریزن ہوتے ہیں ڈبڈیو ایچ او کلسیفیکیشن آف لیوپس نیفرائٹس لیوپس نیفرائٹس اسی لیے کی ایک سیریز کمپلیکیشن ہے جو کھیڈنی کو ایفیٹ کرتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھیڈنی میں اینفلیمیشن اور ڈیمیج ہو جاتی ہے لیوپس نیفرائٹس میں مینلی پروٹینوریا ہیمچوریا ایڈیما ہائپاٹینشن اور کیڈنی فیلیور ہو جاتی ہیں تو ڈوڈیو ایچ او نے اس لیوپس نیفریٹس کو سیکس کلاسز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے پہلا جو کلاس ون ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں مینیمال میزینجیل گولمنونیفریٹس ہوتا ہے جو کی مینی ایسیمٹومیٹک ہوتی ہیں کلاس ٹو جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے میزینجیل پرولیفریٹر گولمنونیفریٹس جس میں میزینجیل سیز کی پرولیفریٹس ہو جاتی ہے تیسا جو کلاس ہے وہ ہے فوکل پرولیفیٹریو گلومیرونیفرائٹس فوکل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سپیسیفک پوائنٹ میں فیکس ہوتی ہے ایک سپیسیفک پوائنٹ میں گلومیرونیفرائٹس پریزن ہوتی ہے اور کلاس فور میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گلومیرونیفرائٹس ہیں وہ پوری کھیڈنی میں پریزن ہوتی ہیں کلاس فائف میں میمبارینس گلومیرونیفرائٹس ہوتی ہیں اور کلاس 6 میں ایڈوانس سکلیروٹریک گومننفریٹس اس میں کیڈنی میں سکلیروسز ہو جاتی ہیں وہاں پہ فائبروسز ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ انسٹیجرینل ڈیزیز کی طرف جاتی ہیں ڈائیگنوسز آف اسیلی اسیلی کو ڈائیگنوس کرنے کیلئے ہم سی بی سی کرتے ہیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جس میں ہمیں لیوکوپینیا، لیمفوپینیا اور ترمبوسائٹوپینیا نظر آتا ہے اس میں ایسار ایلیویٹڈ ہوتا ہے کیوں کہ یہ ایک انفلیمیٹری مارکز ہے اور سسٹیمیک لیوپس ایٹومیٹوسز ایک انفلیمیٹری کنڈیشن ہے لیکن اس میں سی ار پی نارمل ہوتا ہے اس میں کرٹینین کا لیول یورین میں ہائی ہوتا ہے اور جب ہم یورین کی انیلیسز کرتے ہیں تو ہمیں یورین میں پروٹین اور سیلزرکاس نظر آتا ہے اس کے علاوہ اس میں کامپلیمنٹ لیول ڈیکریز ہوتا ہے اس میں جو مینلی سی تری اور سی فور کامپلیمنٹ پروٹین ہے اس کی لیول ڈیکریز ہو گئی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آٹو انٹی بارڈی سی بی اس کے ڈیاغنوسز کر سکتے ہیں جیسے کہ اس میں جو انٹی نیوٹروفیلک انٹی بارڈی ہے یہ بیسٹ سکریننگ ٹیسٹ ہے اسیلی کے لیے کیونکہ اس کے سنسیٹیویٹی ہائی ہوتی ہے ہائی سنسیٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ میکزیمم اسیلی قیسز میں پریزن ہوتی ہیں لیکن اگر یہ پریزن نہ ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسیلی کا پیشن نہیں ہے اس کی ایپسنس میں بھی اسیلی ہو سکتی ہیں دوسرا جو انٹی بارڈی ہے وہ ہیں انٹی ڈبا سٹینٹ انٹی بارڈی جو کہ اسیلی کے لیے ہائیلی سپیسیفیک ہوتا ہے ہائیلی سپیسیفیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مینلی اسیلی کے پیشن میں پازیٹیو ہوتی ہیں دوسری جو ڈیزیز ہے اس میں یہ پازیٹیو نہیں ہوتی لیکن اس کی سنسیٹیویٹی پور ہے یہ ترٹی پسنڈ اسیلی کے پیشن میں پریزن ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کو ہم ڈیزیز کی منیٹرنگ کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر اس کی کنسٹریشن ہائی ہو تو ہمیں یہ فور کنڈیشن شو کرتی ہیں یا تو ڈیزیز سیویر ہو گئی ہے یا ریلیپس کی چانسز انکریز ہے یا رنگل کی انوالمنٹ ہو گئی ہے یا سینس کی انوالمنٹ ہو گئی ہے تیسری جو انٹی بارڈی ہیں وہ ہیں انٹی سمیت انٹی بارڈی جو کہ اسیلی کے لئے ہائیلی سپیسیفک ہیں اور یہ مینلی رنگل ڈیزیز کی کنڈیشن میں پازیٹیو ہوتی ہیں ڈیاغنوزٹیک کریٹیریا آف اسیلی اب ہم کلینیکل فیچرز کے بیس بے اسیلی کو کس طرح ڈیاغنوز کریں گے یہاں پہ 11 کلینیکل فیچرز دی گئے ہیں اگر اس میں سے 4 یا 4 سے زیادہ کلینیکل فیچرز ایک پیشن میں پریزن ہیں تو یہ شورلی اسیلی کا پیشن ہے سکین میں کیا ہے سکین میں ہے میلر ریش ڈیسکائیڈ ریش فوٹو سنسیٹیوٹی اورل آلسل اور نیزو فیرنجل آلسل تو ان سب کا ایک پوائنٹ ہے اگر دو پریزن ہے تو دو پوائنٹ ہے اگر تین پریزن ہے تو تین پوائنٹ ہے اور اگر چاروں پریزن ہے تو یہ تو ڈیاغنوز کرتی ہیں کہ یہ اسیلی کا پیشن ہے مسکولو سکیٹرز سسٹر میں کیا ہوتا ہے کہ نان ایروزے اورتریٹس اگر یہ پریزن ہو تو اس کو بھی ایک پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے علاوے کارڈیو پلمونری پیشن میں سیروسائٹرز پریزن ہو میزو سیروسا کی انفلمشن اگر ہو گئی ہے تو یہ بھی ایک پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے ریزنال میں کیا ہے پروٹینوریا ہوتے ہیں یا ریڈ برسر کاس تیورین میں پریزن ہوتی ہیں نیورالوجیکل سیمٹنز میں سیزرز یا سیکوہز اگر پریزن ہو تو یہ ایک پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ہیمیٹراجک میں ہیمولائٹک انیمیا ہو یا لیکوپینیا ہو یا لیمفوپینیا ہو یا ترمبسٹوپینیا ہو تو اس کو بھی ایک پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے سیرالوجیز میں کیا ہوتا ہے کہ پازیٹیو انٹی نیوٹروفیک انٹی باری بھی ایک پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو انٹی ڈاباسینٹ انٹی باری انٹی سمیت انٹی باری اور انٹی فاسفولیپیٹ انٹی باری کو بھی ایک اٹھا ایک پوائنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ ٹوٹل ہو گئے 11 پوائنٹس 11 کلینیکل فیچرز اگر اس 11 کلینیکل فیچرز میں فور یا اس سے زیادہ کلینیکل فیچرز کسی پیشن میں پیزن ہے تو یہ اسیلی کا پیشن ہے اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ آف اسیلی اسیلی کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کنڈیشن کے لحاظ سے ڈیفرن ہوتا ہے پہلے تو ہم پیشن کو کہتے ہیں کہ سن ایکسپورجر سے اپنے آپ کو بچاؤ کیوں کہ یہ فوٹو سینسٹیٹے ہوتا ہے تو دوب جو ہے وہ اس کی کنڈیشن کو خراب کر سکتی ہیں اب وہ اگر اسیلی کا جو پیشن ہے اس میں میلڈ ڈیزیز ہے اور سکین اور جائنٹ کی طرف صرف لیمیٹڈ ہے تو اس کو ہم انیلجیسکس اور انسیٹس دے سکتے ہیں لیکن اگر موڈریٹ سکین اور جائنٹ سیمٹرمز پریزن ہے تو اس کو ہم ہائیڈراکسی کلورکین دیتے ہیں اگر کوئی پیشن ہے جس میں ارترائٹس ہے سیروسائٹس ہے یا سکینڈ ڈیزیز ہے تو اس کو ہم بیلی مومیب دیتے ہیں بیلی مومیبوں کی افکیسی ان پیشن میں سپیشلی ہائی ہے جس میں انٹی ڈیبر سٹینڈ ڈین ای پازیٹو ہے یا جس میں کامپلیمنٹ پروٹین سی تری اور سی فور کا لیول ڈیگریز ہے تو ان دو قسم کے پیشن میں اس کی افکیسی ہائی ہوتی ہے ایکیوٹ فلیئرز رینل سینیس اور کارڈک انوارمنٹ کے کیس میں ہم ہائی ڈوز انٹرائنس ٹیرائیڈ پلس سائیکلو فسفامائیڈ دیتے ہیں ایکیوٹ فلیئر کا مطلب یہ ہے کہ سڈن اینڈ سیویئر ایکسسر بیشن آف ڈیزیز اب اگر لیوبس نیفرائیٹس میں ہائی ڈوز انٹرائنس ٹیرائیڈ پلس سائیکلو فسفامائیڈ کام نہ کرے تو اس کو ہم الٹرنیٹیو جو دیتے ہیں وہ ہیں ہائی ڈوز ٹیرائیڈز پلس مایکو فینولیٹ مینٹینس تیریپی اس ڈیزیز کو کانٹرول کرنے کے لیے مینٹین کرنے کے لیے اور اس کی جو ریلیپس ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم مینٹینس تیریپی دیتے ہیں جس میں ہم اور سیرائیڈ پلس ایمیونو سپریسن دیتے ہیں ایمیونو سپریسن میں ہم ایزیتیوپرین میتوڈرکزیٹ یا مایکو فینولیٹ دیتے ہیں رینال ڈیزیز کے ڈیفرین کلاسز میں ہم ڈیفرین ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اگر کلاس وان کا پیچن ہے تو اس میں جو یورین انیلیسز ہے وہ نارمل ہوتی ہیں اور کٹینین نارمل ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اس کے لیے کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے اگر کلاس ٹو کا پیچن ہے تو اس میں مایکرو ہیمیٹوریا ہوتا ہے سمار ایمون میں بلڈ پریسن ہوتا ہے یورین میں آور پروٹینوریا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن اس کو انگیوٹینسین کنوارٹنگ انزائم انہیبیٹرز دے سکتے ہیں کلاس 3 کا جو پیشن ہے جس میں ہیماتوریا پریجن ہوتا ہے پروٹینوریا پریجن ہوتا ہے اور ہائپاٹینشن پریجن ہوتی ہیں اس کو ہم سٹیرائیڈز پلس میکوفینولیڈ یا سٹیرائیڈز پلس سیکلوفاسفرمائیڈ دیتے ہیں اگر پیشن کلاس 4 کا پیشن ہے تو اس میں کلاس 3 کی جو سیمٹمز ہیں اس کے ساتھ ساتھ گومیولر فیٹریشن ریٹ ڈیکریس ہوتی ہیں اور نیفرائٹیک سینڈروم بھی اس میں کبھی کوبار ہو سکتی ہے تو یہ جو پیشن ہے اس کو ہم جو اوپرولا ٹریٹمنٹ ہے کلاس 3 کا وہ دیتے ہیں اور اس کو مینٹین کرنے کے لئے ہم میکوفینولیڈ اور ایزیتیو پرین دیتے ہیں اگر پیشن کلاس 5 کا پیشن ہے جس میں پروٹینوریا پریجن ہوتا ہے اور نیفرائٹیک سینڈروم پریجن ہوتا ہے تو ہم اس کو انجیوٹینسین کارنوارٹنگ انزائم انہیبیٹر دیتے ہیں اور اس کا جو پروٹینوریا ہے نیفرائٹیک رینڈ میں میزو پروٹینوریا اتنا سیویر نہیں ہو گیا ہے تو اس کو ہم کلاس 3 اور کلاس 4 کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کو بھی دے سکتے ہیں کلاس 6 کا جو پیشن ہے جس میں ان سٹیجنرل ڈیزیز ہو گئی ہوتی ہیں اس کا ہم رینل ریپریسمنٹ کرتے ہیں یہ جتنی بھی سٹیجز ہیں ان سب سٹیجز میں آپ ہائیڈرکس کی کلوروکین بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ان سب سٹیجز میں یہ بینیفیٹڈ ہوتا ہے اب آتے ہیں ڈرگ انڈیوس لیوپس پہ کچھوں ڈرگس ایسے ہیں جس کے باجہ سے لیوپس لائک سینڈروم ہو سکتی ہیں جس میں ہائیڈرالزین، آیسونیازائیڈ، پروکینامائیڈ، پینیسیلامین اور اس کے علاوہ انٹرفیرانز، انٹی ٹی نیف جیسے کے انفلیکسی میں بغیرہ آتے ہیں لیکن یہ جو ڈیزیز ہے وہ اسی لی سے تھوڑا ڈیفرین ہوتی ہیں کیونکہ اس میں جو ڈیزیز ہے وہ میلڈر ہوتی ہیں اور پری ڈامینٹلی اس میں آرترائٹس اور سیروسائٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر اس میڈیکیشن کو سٹاپ کیا جائے تو یہ ڈیزیز فور ٹو سیکس ویک میں ریورس بھی ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جب ہم اس کو لیبز میں ڈیاغنوز کرتے ہیں تو لیبز میں بھی کچھ ڈیفرینس آئے ان کی اسی لی کے ساتھ کیونکہ اس میں انٹی ہسٹرون انٹی بارڈیز پازیٹی ہوتی ہیں جو اس کی لیے ایک ڈیاغنوز ٹی پوائنٹ ہے اور یہ جو انٹی ہسٹرون انٹی بارڈیز ہیں یہ اسی لی میں پازیٹی نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ اس میں انٹی ڈبل سٹینڈرڈین ہے اور انٹی سمیت انٹی بارڈیز نیکیٹی ہوتی ہیں جو کہ اسی لی میں پازیٹی ہوتی ہیں اس میں کامپلیمنٹ لیوال نارمل ہوتا ہے جو کہ اسی لی میں ریڈیوس ہوتا ہے تو یہ بھی کچھ ڈیفرینس ہے لیبز کے پوائنٹ آف یو سے سو دس اس آل ایباؤٹ سسٹیمیک لیوپس ایراتمیٹوسس انشال آپ سب دوستوں کو سمجھ آ گیا ہوگا موسیقی